حضرت رونی شب جمعہ تم حضرت سے یہ تلاو جوائیت کے حوالے سے اس کا ترجمہ ہم پیش کریں گے بلا شبہ یقینی اگری زبان میں دعاوں پڑھنا کسی طور فضایت سے خالی ہیں لیکن حمادی یہ قوائش کہ دعاوں کے ترجمہ ہم پیش کیا جاتا رہے گائے بگائے تو اس حوالے سے یقین سمجھنے کے بعد دعا کے اثرات جو ذہن پر پر پرتب ہوں آپ ان کو محسوس کریں گے ترد بھیجئے گا محمد وعالی اللہ کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے یا اللہ میں سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز سے وسیع ہے اور تیری قدرت اور قوت کے واسطے سے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور ہر چیز تیرے حضور سر جکائے اور گردن نیچے کیے ہوئے ہیں اور تیری عظمت کے سبقے جس کے ذریعے تو ہر شائع پر غالب رہے اور تیری اس عزت پر جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور تیری عظمت پر جس سے ہر چیز بھری ہوئی ہے اور تیری سربرندی پر جو ہر چیز سے زیادہ برند ہے اور تیری عزت کی طفیل جو ہر چیز کے مٹ جانے کے بعد بھی باقی رہے گی اور تیرے ناموں کے صدقے جنہوں نے ہر شائع کی طولائی کو سرشات فرمایا ہے اور تیرے علم کے صدقے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور تیرے نورِ ذات کے صدقے جس کی بدولت ہر چیز روشن ہے اے نور اے سرافہ پاکیزگی اے سب پہلوں سے پہلے اور اے سب آخروں سے آخر یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے جو آپ نوریز ہیں میرے گناہوں کو معاف کر دے جن سے تیرا بذب نازل ہوتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے جس سے دعا قبول نہیں ہوتی یا اللہ میرے اُن گناہوں کو معاف کر دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں یا اللہ میرے تمام گناہوں اور غلطیوں کو بخش دے یا اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تجھی کو سفالشی بناتا ہوں اور تیری سقابت کے صدقے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے قرب سے نواز مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی تعلیم دے یا اللہ میں تجھ سے ڈڑتے ہوئے آجزی اور بیچارگی کے ساتھ دعا مانگتا ہوں کہ مجھ سے درددر فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ پر اپنی تقسیم پر راضی اور مطمئن رکھ اور تمام حالات میں نرم دل اور نرم خوب بنا دے یا اللہ میں اس شخص کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کی ضرورتیں پریشان کن ہوں اور اس نے بہت زیادہ پریشانی کے موقع پر اپنی حاجتیں تجھ سے بیان کی ہوں اور جو کچھ تیری بارگاہ میں ہے اس سے بہت زیادہ بابستہ ہو چکا ہو یا اللہ تیری قدرت عظیم تیری منزل بلند تیری تدبیر اقل کی رسائی سے باہر تیرے احکام واضح تیری دوانائے بالے تیری قدرت جاری اور تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں ہے یا اللہ مجھے میرے گناہوں کا بخشنے والا کوئی نظر نہیں آتا میری برائیوں کا پردہ پوش کوئی نہیں اور نہ میری برائیوں کو اچھائیوں سے بدلنے والی تیری سبا کوئی ذات ہے تیرے سبا کوئی معبود نہیں تم پاک ہے تیری ہی ہنگ کرتا ہوں میں نے اپنے امپر ظلم کیا اور اپنی نادانی سے جرت کی اور میں تیری مزیستہ نعمتوں اور ماضی کے احسانات کو یاد کرتا ہوں یا اللہ میرے کتنے نفس تھے کتنے جسے تُو نے چھپا لیا کتنی ہولناک برائیں تُو نے ٹال دیے کتنی چھوکروں سے تُو نے بچایا اور کتنی ناپسندیدہ چیزوں کو تُو نے دور کر دیا کتنی ہی امدہ تعریفیں تھی جن کا میں اہل نہ تھا مگر تُو نے انہیں پھیلا دیا یا اللہ میری برائیں بڑی سبت ہیں بدحالی نے مجھ پر بڑے ستم ڈھائے ہیں عامال کی کمدولیوں نے ہوا حمس کے زنجیروں کے بوجھ نے اور امید کی بسطوں نے مجھے پیر کر لیا ہے دنیا نے اپنے فریغوں اور میرے نفس نے اپنی خیالت و قاہلی سے مجھے دھوکا دیا لہٰذا میرے آبا میں تیری قدرت کے سطح تُو سے سوال کرتا ہوں کہ میری بدعمالی اور بدکاری میری دعا کو تیری بارگاہ تک رسائی سے نہ روک دے اور ان پوشید آرازوں کی وجہ سے مجھے زلیر نہ فرما کہ تجھ پر ظاہر ہیں اور خرمتوں نے کی ہوئی برائیوں کی وجہ سے مجھ پر عذاب کرنے میں جلدی نہ فرما میں نے غلطیاں کی مسلسل ذاتیاں کرتا رہا مگر وہ میری جہالت خواہشات کی زیادتی اور غفلت کی وجہ سے ہوں کہ اللہ اپنی عزت کے صدقے میں تمام حالات پر مجھ پر رہے فرما اور میرے تمام معاملات میں مجھ پر توجہ فرما میرے معبود اور میرے بروردگار تیرے سوا میرا کون ہے جسے میں اپنی تقریبوں کو دور کرنے اور اپنے معاملات پر نظر کرنے کی درخواست کروں میرے اللہ اور میرے مولا تو نے مجھے حکم شریعت دیا مگر میں نے اپنی خواہش نفس پر عمل کیا اور ایسا کٹے پر مجھے خیال نہ آیا اپنی دشمن کی فریبکاری کا لہٰذا اس دل نے اپنی خواہشوں کے ذریعے مجھے دکھا کر دیا اور قسمت نئے سلسلے میں اس کی بدت کی حیر لتیجہ یہ ہوا کہ میں تیری مقررہ کرتا حضور سے تجاوز کر گیا اور تیرے کچھ احکام کی خلاف عرضی کی پس اب ان تمام حضوروں میں تیری حم کرتا ہوں تیرا جو فیصلہ میرے خلاف ساجر ہو چکا اس میں لبکش آئے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں تیرا حکم مجھ پر فرض اور آزمائشیں لازمی ہو چکی ہیں اور میں حاضر ہوں یا اللہ اپنی بودائیوں پر اور اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلموں پر معاذرت کرتا شربندہ ان کے ساری کے ساتھ توبہ کرتا بکششیں مانگتا آجزانہ انداز میں اقرار کرتا پورے یقین اور دلی اعتراف کے ساتھ جو کر چکا اس سے بھاگنی کی کوئی جگہ نہیں اور میں کوئی ایسا ہے کہ اپنے معاملات میں اس کا روح کر سکوں صرف تو ہی میری عذر قبول کر سکتا ہے تو ہی اپنی وسیر احمدوں میں مجھے داخل کر سکتا ہے یا اللہ میری معاذرت قبول فرما میری سب پریشانیوں پر رہے فرما اور میرے چکڑے دل کو کھول دے میرے پروردگار میری کمزور جسم نرم کھال اور کمزور ہٹیوں پر رہے فرما اے وہ جس نے میری خلقت کا آغاز فرمایا سکر جاری کیا پربرش فرمائی احسانات یہ روزی تھی اب اپنے اطلاع کرم اور گزستہ احسانات کی بنا پر بخشتے اے میرے معبور میرے آقا میرے پروردگار کیا تو مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھے گا حالانکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکا اور میرے دل میں تیری پہچان موجود ہے اور میری زبان کو تیرے زفر سے عشق ہے اور میرا زمین تیری محمد کا متقر ہے اور سچے اطلاع کا اظہار کر چکا اور میری دعا تیری غوبیر کے سامنے گرنل چکائے ہوئے ہیں توبہ توبہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ اسے بیکار کر دے جسے تونے خود پالا ہو جسے اپنے خود ہتا کیا ہو اسے دون کر دے جسے پناہ دی ہو اسے نکال دے جس کی سرپرستی کی ہو اور رحمت کی ہو اسے بلاؤں کے سپرد کر دے کاش تجھے اگن ہوتا میرے آقا اے میرے معبود اے میرے مولا کیا تو جہنم مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ کر چکے ہیں اور ان زبانوں پر جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے اقرال اور شکر میں تیری بدہ و سنہ کر چکی ہوں ان دلوں پر جو تیری خدایے کے ساتھ یقین کا اقرال کر چکے ہوں اور ان زمینوں پر جو تیرے بارے میں علم سے لبیز ہو کر چھپ چکے ہوں اور ان آزا پر جو تیری بندگی کے مرکزوں تک دوڑے آئے ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ تُس سے مغفر اطلاق کر چکے ہوں تیری بارگاہ میں تو میرا تو یہ گمان نہیں نہ تیرے فضل کے بارے میں ان کو ایسی خبر ہے اے کرین اے پروردگار تو یہ خوب معلوم ہے کہ میں دنیا کی معاملی سے معاملی بڑا اور یہاں کی سزائیں یا دنیا والوں پر جو سفتیاں گزرتی ہیں انہیں پرداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا حالانکہ یہ تکلیفیں اور بلائیں کم اور ان کا سواد و پرار متصر ان کی مدتیں ایک ہوتا ہیں پھر آخرت کی بلاؤں اور وہاں کی ناقابلیں پسند مشکلات کا کیا حال ہوگا کہ وہ بلائیں تو مدتوں برقرار اور ہمیشہ باقی رہیں گی آخرت والوں پر ان بلاؤں میں کوئی کمی نہ ہوگی کیونکہ وہاں تو یہ باتیں تیرے بذب انتقام اور ناراضکی کے وجہ سے ہوگی اور یہ ایسی وجہ سے جس کے سامنے نہ آسمان ٹھہر سکتے گی نہ زمین پھر میرے آقا میں کیا کروں جبکہ میں تیرا کمضرور آجز حفیل پیچارہ و ناکارہ ملدہ ہوں اے میرے مابی میرے پروردگار میرے آقا میرے مولا کس کس بات کی فریاد کروں کس کس چیز پر روں اور پیٹوں تیرے دردنا گردار اور اس کی شدت پر بلاؤں کی طبیل مدت مدت اور اس کی سبتیوں پر علیل کہیں تو نے مجھے سزاؤں میں اپنے دشوانوں کے ساتھ بنا دیا ساتھی بنا دیا اور مجھ پر ان سرکشوں میں بٹھا دیا اور مجھے ان سرکشوں میں بٹھا دیا اور مجھ میں اور اپنے پسندیدہ بندوں میں جدائی ڈال دی اے میرے مابود میرے آقا میرے مولا میرے پروردگار فرض کیا کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر دوں گا مگر تیری بارگاہ سے دور رہنے پر کیسے صبر کر سکوں گا الہی مانا کہ تیری جہنم کی حق پر بھی صبر کر دوں مگر تیری نظر کرم سے محروم ہونے پر کیسے صبر کر سکوں گا کیا جہنم میں کیسے رہ سکتے گا جبکہ تیری معافی سے پرمید ہوں اے میرے آقا اے میرے مولا تیری عصد کی سچی غسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس کو تُو نے مجھ میں پوتی گویائی باقی رہنے دی تو میں جہنمیوں کے درمیان میں رہتے ہوئے تیرے سامنے اس طرح فریاد کروں گا جیسے امیدوار فریاد کرتے ہیں اور چیپنے والوں بھی طرح چلاؤں گا وہ مردہ اولاد دنوں کی طرح تیرے حضور میں رہوں گا اور پکار کر کہوں گا کہ اے مومنوں کے مولا تُو کہاں ہے اے عارفوں کی تمنہوں کے مرکز اے فریادیوں کے فریاد رس اے سچے دنوں کے محبوب اے جہانوں کے معبوب الہی تیری حمد السلام تُو پاک و بلند ہے یہ ملائزہ فرمائے گا کہ اسی عذاب میں تیرا ایک مسلمان بندہ پکار رہا ہو اور نافرمانی کے وجہ سے اس جہنم میں قید ہو وہاں کے عذاب کا مزہ اپنی گناہ گاری کے وجہ سے چکرا آؤ اس جہنم کے طبقوں میں اپنے جرم و قصور کے وجہ سے محبوس ہو اور وہی تیری رحمت کے امیدواروں کی طرح چیخ رہا ہو تیرے محیطوں کی زبان میں پکار رہا ہو تیری ربوبیت پر وردگاری کا وسیلہ بنا رہا ہو اے میرے مولا اس کے بعد وہ شخص تیرے عذاب میں ایک اکر باقی رہے گا مجھے اپنے گناہانے گزشتہ کے بارے میں تیرے درگزر سے امید ہیں یا کس طرح اس جہنم میں اس شخص کو دیکھ سکے گا جبکہ وہ تیرے فضل و قرم کا امیدوار ہو یا جہنم کے شولے اسے کیوں گر جلا سکیں گے جبکہ تو اس کے آوازیں سن رہا ہو اس کے منزل دیکھ رہا ہے یا اس آرکی پر دوزر کیسے شولے چھا سکیں گے جس کی ناتوانی کا تجھے علم ہو یا وہ شخص جہنم کے طبقوں میں کیسے جل سکے گا جس کے سچے سے تو واقف ہے یا اس کی لپیٹے ایسے شخص کو کیوں کر سزا دے سکیں گی جو تجھے رب کہہ کر پکارے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم سے چھکا لے کہ امید تُس سے رکھئے اور تُس سے وہی پڑا رہے دے توبہ توبہ تُس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی نہ تیرے احسان کے احباب میں یہ بات کسی کو معلوم ہے نہ تیری بخشش و کرم کی طرح کسی نے تیرے مہندوں سے بٹاؤ کیا میں تو یقین قطعی رکھتا ہوں کہ اگر تُو نے اپنے منکروں کو عذاب میں اور دشمنوں کو ہمیشہ جہنم رکھنے کا فیصلہ نہ فرمایا ہوتا تو جہنم کی آگ تُو ٹھنڈا کر دیتا اور سلامتی بنا دیتا اور کسی ایک کا بھی ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا لیکن تُو اپنے پاک ناموں کے حسن کھائی ہے کہ جہنم کو کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ وہاں رکھیں گا تیری حمد و سنہ کے درجہ بلند ہے تُو نے شروعی میں فرما دیا اور انعام و عزت و عفظائی کے دور پر کرم کیا اور فرمایا کیا مومن ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا فاصل نہیں تونوں برابر نہیں ہو سکتے اے میرے اللہ اے میرے آقا میں تیری قدرت کا سائل ہوں کہ سارے عالم میں تیرا قبضہ ہے اور تیرے ان فیصلوں کا سہارا لیتا ہوں جن کو حتمی خرار دیا ہے اور جن پر سے اور جس طرح اسے جاری فرمایا اس پر توانائی حرصت فرمائی معبود اسی رات اور اسی گھڑی معاف کر دے میرے تمام جرم جو میں نے کیے ہر وہ گناہ میں نے کیا ہر وہ بریباج جسے چھپایا ہر وہ جہادت جس پر عمل کیا کوشیدہ کیا ہو یا اعلانیاں چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو ہر وہ برائی جس کے لیکنے گر تو نے اپنے مہترم فرشتوں کو حکم دیا ہے جنہیں میرے عمال کا محافظ قرار دیا ہے اور انہیں میرے آزا کا نگرام قرار فرمایا ہے اور ان کے بعد تو ہی میرا محافظ ہے جو انہیں نہیں معلوم تو اس سے بھی واقف ہے پھر اپنی رحمت سے اس کو مقفی رکھا اور اپنے فضل سے پردہ کوشید فرمائی یہ دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا حصہ رکھ اس خیر میں جو تُو نے ناظر فرمائی ہو ہر اس احسان میں جو تُو نے انعام کیا ہو ہر اس نیکی میں جو تُو نے پھیلائی ہو ہر اس رسک میں جو تُو نے فراب کیا ہو یا گناہ جسے تُو معاف کر دے یا غلطی جسے تُو چھپائے یا رب یا رب یا رب اے میرے معبود اے میرے آقا و مولا اے میری زندگی کے مالک اے وہ جس کے حاک میں میری قسمت ہے اے میرا دکھ اور قربت کو جاننے والے اے میری مہتاجی اور لاچاری سے واقع یا رب یا رب یا رب تجھے تیرے حق اور تیری پاکیز کی کباستہ تیری عظیم خوریوں اور ناموں کا صدقہ کہ میرے وقت راق ہو یا دن اپنی یاد سے آباد اپنی خدمت سے متصل اور میرے عامال اپنی بارگاہ میں مفہور فرما یہاں تک کہ میرے تمام عامال و افعال سب کے سب مسلسل وٹ بن جائیں اور میری حالت تیری خدمت میں جاویدانی ہو جائے اے میرے آقا اے وزار جس پر مجھے بھروسہ ہے اے وزار جس سے میں نے اپنا دکھ دھڑ بیان کرتا ہوں پالنے والے پالنے والے اے پالنے والے میرے ہاتھ پیر اپنی اتحاد کے لیے بزرور اور میرا دل تحمیل احکام کے لیے استعبار فرما مجھے اپنے خوف کی سرگرمی عطا فرما تاکہ تیری اتحاد کے ہمیشہ باقائل کی سبرکار رکھ سکوں یہاں تک کے اچھے عمال کے لیے تیری بارگاہ کی طرف تیزی سے دوڑ سکوں اور اتحاد گزار بندوں کے ساتھ عام و درفت رکھ سکوں تیری قربت میں رہنے والوں سے محبت کروں تیرے پرکنوس بندوں کی طرح تیرے نزدیک رہوں یقین رکھنے والوں کے خوف کی طرح تُس سے دھروں اور تیری بارگاہ میں تیرے مومنوں کے ساتھ شامل ہو سکوں یا اللہ جو تُس سے دشمنی کرے تُس کی دشمنی کو اُلٹ دے یا جو میرے خلاف سازش کرے اسے ناکام برا دے مجھے اپنے بندوں میں سب سے بڑا خود حصیب برا دے اور اپنی بارگاہ میں سب سے قریب جگہ دے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرما کیونکہ یہ عزت تیرے احسان کے بغیر نہیں ملتی مجھ پر اپنے فضل و کرم کر اور اپنی مزرگی سے میری طرف توجہ فرما اپنی رحمت سے میری حفاظت فرما میری زبان کو اپنی یاد میں گویا رکھ اور میرے دل کو اپنی محبت کا شہرہ بنا دے اپنی بہترین قبولیت کے ساتھ مجھے سرفراس فرما اور میری کو تاہین کو بخش دے میری لرزشوں کو معافت فرما کیونکہ تُو نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا پاور اور اپنی دعا کا محکوم بنا کر ان سے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اے بروردگار میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا پالنے والے میں نے تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اپنی عزت کا صدقہ میری دعا قبول فرما مجھے میری تمام نام در پہنچا دے اور اپنے فضل سے میری امید نہ توڑ انسانوں اور جنوں کی نشمنی کے شر سے مجھے محفوظ رکھ اے بہت جل راضی ہو جانے والے اس شخص کو بخش دے جو دعا کے سبا کچھ نہیں کر سکتا بلا شبا جو چاہے کر سکتا ہے اے وہ ذات جس کا نام دواف اور جس کا ذکر شفا جس کی اداعت میں بینیازی ہے اس شخص پر رحم فرما جس کی پوجی امید اور جس کا ہتھیار گیا ہے اے بے شمار نعمتیں عطا کرنے والے اے غزب کو دور رکھنے والے اے انہروں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اور مجھ پر کرم فرما اپنی شان کے مطابق اللہ ورسول اور مبارک آئمہ جو آل رسول سے ہیں ضرور و قصر سے سلام بھی پا اللہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی